کراچی میں جون اور جولائی میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ کرنے پر نیپرا نے کے الیکٹرک پر بیس کروڑ روپے جرمانہ کر دیا ہے نیشنل الیکٹرک پار ریگولیٹری ایتھارٹی کے علامے کے مطابق کے الیکٹرک نے جون اور جولائی میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ کر کے اپنے لائسنس کی شرائط اور ٹاریس میں دی گئی شرائط کے خلاف ورزی کی ہے نیپرا نے جون اور جولائی میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ کرنے پر کے الیکٹرک کو نوڈل شاری کر کے جواب طلب کیا تھا ذرائع کے مطابق کے الیکٹرک کے جواب سے مطمئن نہ ہو کر ریتھارٹی کے کے الیکٹرک کو بیس کروڑ روپے جرمانہ کیا گیا ہے واضح رہے کہ کراچی میں جون اور جولائی میں کے الیکٹرک کی جانت سے بدترین لوڈ شیڈنگ پر وفاقی وزیر اسد عمر نے کمپلی کو حکومتی تحویل میں لینے کی بارننگ دی تھی جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر نوٹس لیا تھا لیکن اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ میں کمی نہیں کی گئی اس کے علاوہ شیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے شہر میں کرنٹ سے ہونے والی ہلاکتوں سے کیس میں کے الیکٹرک کے سی ای او سمیت دیگر حکام کے خلاف مقدمات بھی درج کرنے کی ہدایت کی تھی اور کے الیکٹرک کو شہر میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا بھی کہا تھا موسیقی